اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورس ہینہ کچن کے ساتھ آپ کی خدمت میں میں حاضر ہوں آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے مزیدار مسالہ چائے کی ریسیپی انشاءاللہ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی مسالہ چائے بنانے کے لئے جو چیزیں آپ کو چائیے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کو چائیے ہوگا پہلے در کپ دودھ ایک کھانے کا چمچ چائے کی پتی ایک کھانے کا چمچ چینی ایک لانگ ایک دار چینی کا تکڑا ایک چھوٹی علائچی اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کھول لیا ہے اور ایک جو ہے وہ ٹی سپون جو ہے آپ کو چائیے ہوگی سانف اور اب ہم ان سب چیزوں کو پین میں ایڈ کرتے ہیں اور کس طرح سے اور کب ایڈ کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسیپی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ ڈال لیجئے گا پین میں دودھ اور چینی سونک دار چینی اور یہ سب کچھ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کو آپ نے جو ہے وہ شولے کے اوپر پکنے کے لیے رکھ دینا اور اب اس کے وائل آنے تک اس کا ہم ویٹ کریں گے ملتے ہیں اس کا وائل آنے کے بعد دودھ میں جو ہے وہ وائل آ چکا ہے اب اس کو دو سے تین منٹ تک ہم نے ایسے ہی پکنے دینا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے چائی کی پتی تو اب ہم اس میں جو ہے چائی کی پتی آپ اپنے مرضی سے لے سکتے ہیں جتنی سٹرونگ آپ چائی پسند کرتے ہیں میں بہت زیادہ سٹرونگ چائی نہیں پیتی ہوں اس لئے میں نے تھوڑی کم چائی کی پتی ایڈ کی ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق اس میں چائی کی پتی ایڈ کر سکتے ہیں آپ اپنے مرضی کو آپ نے دو سے تین منٹ تک ایسے ہی پکنے دینا ہے اس کے بعد آپ سرف کر سکتے ہیں تو ویورز آپ دیکھ رہے ہیں اب ہماری یہ مزیدار سی مسالہ چائی بن کر ریڈی ہو چکی ہے تو چلیے اب ہم اسے کپ میں سرف کر لیتے ہیں ویورز اب یہ چائی میں نے کپ میں ڈال دی ہے اگر آپ کو میری چائی کی ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تینکیو اللہ حافظ تینکیو اللہ حافظ تینکیو اللہ حافظ